بسم الرحمن الرحیم آج جس کمیٹی کا ہم نے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے نوٹیفائی کر دی ہے یہ جو معصوم بچوں کے ساتھ بہمانہ سلوک ہو رہے ہیں وقتاً فقتاً ابھی حالیہ نشارہ میں واقعہ ہوا اس سے پہلے مانسیرہ میں اس سے پہلے حویلیاں میں اسی طرح پورے ملک میں تو ہماری اسمبلی نے اور ہماری سبائی حکومت اس کا انتہائی سخت نوٹس لیا ہے اور ایسے طریقوں پہ غور کرنا شروع ہو گیا کہ کس طریقے سے ہم اس نفرت انگیز مکروع عمل سے اپنے عوام کو مچا سکتے ہیں اس پہ ہماری اسمبلی میں بھی ڈیبیٹ ہوا اور میں نے اس فبڑے تیناؤس کیا تھا کہ کوئی دو ہفتے پہلے ہم ایک ایسی کمیٹی فارم کریں گے جو سخت ترین لیجسلیشن تحویز کرے گی اور ساتھ اصلاح کے پہلو بھی نکالے گی مسجد اور مکتب کو بھی استعمال کرے گی تاکہ لوگوں میں جہاں ایک ڈیٹرنٹ جائے ایسے مکروف فیل کے بارے میں وہیں ان کی اصلاح کے بھی کوشش کی جا سکے تو وہ کمیٹی آج مزیرالہ صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے وہ بھی کل نشیرہ گے تھے روز بچی کے دھر میں فاتحہ کے لیے اور وہ بھی خاصے غمزد ہے ساری کون غمزد ہے ایسے مارکیات پہ مزیرالہ صاحب نے بھی مجھے آج ہی ہدایت دی کہ ایک مہینے کے اندر اندر ہم نے اس قانون سازی کو مکمل کرنا ہے اور اس میں انشاءاللہ ہمارے جو ہیں پالی مینچو لیڈر یہ بھی اس کے نمبر ہے تمام پارٹیز کے اور ایم پی ایز بھی اس کا حصہ ہے اور اس میں ایڈوکیٹ جنرل اور سیکٹی ہوم سیکٹی سوشل ایل فیر سیکٹی لا they all are the member of this very important committee which is headed by myself speaker اس کو head کرے گا اور اس میں علماء دین بھی top کے کوئی سکولرز کو ہم بلائیں گے اور اس کے علاوہ two psychiatrists جو ہیں the non psychiatrists of the province وہ بھی اس committee میں ہوں گے یہ انشاءاللہ مندے سے کام شروع کر دے گی اور میری کوشت ہوگی کہ روزانہ کی بنیادوں پہ اس کی meetings ہوں تاکہ ہم جلد جلد پہلے فیس میں اس کی legislation کا کام ہم مکمل کریں کہ آئینے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جتنی سخت ترین سزار ہم تجویز کر سکے ایسے لوگوں کے لئے جیسے یہ تجویز ہیں ہمارے سامنے کہ ایسے لوگوں کو سرکوں پہ گسیٹا جائے چوکوں میں سرعام ہینکیا جائے تین دن لاش لٹکتی رہے بلکل یہ سارے صحیح چیزیں ہیں صرف ہم نے دیکھنا ہے آئین کو اور اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر amendment کی ضرورت پڑی تو ہم federal government کو وہ بھی propose کریں گے تو یہ ہم کام انشاءاللہ منڈے سے شروع کر رہے ہیں اور ساتھ ہی جو سیکیٹریس یا علماء دین میں نے ذکر کیا ان کی رائے سے ہم سویسائٹی میں جہاں ایک طرف deterrent پیدا کریں گے اس سزا کے لئے کہ یہ سزا ملے گی ایسے اناصر کو وہیں ہم لوگوں کی guidance اور counseling بھی کریں گے خاص طور پر youth کی تاکہ وہ اس طرح کے جرائم کی طرح مائل نہ ہو سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صبح اس میں lead لے گا انشاءاللہ اور جیسے وزیراللہ چاہتے ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ ہم اس committee میں کانک کر کے اور جلدی government کو بھیج دیں گے اپنی تجابیز اور پھر true cabinet law minister جو ہے وہ اس کی legislation لے کے assembly میں آئیں گے اور assembly اس کو انشاءاللہ یونانی بستی پاس کرے گی اور اس سارے process کے لیے ہم نے 30 دن fix کی ہیں within 30 days یہ committee بھی اپنا کام مکمل کر کے اور cabinet سے ہو کے assembly میں قانون بھی انشاءاللہ ہم مکمل کر لیں گے تاکہ جو بھی لوگ اس طرح کے جرائم میں ملوث ہے ان کو سنگین ترین سزائے دی جا سکے اور ان کے ان کو نشانے عبرت بنایا جا سکے اور مجھے امید ہے کہ ہماری اس legislation اور ان اقدامات کے بعد پورے پاکستان پہ اس کا impact جائے گا اور باقی صبحوں کے لیے بھی ہم ایک قسم کی lead لیں گے اور اسی طرح کی قانون سازی پھر وہ صبح بھی اپنی جنگوں پہ انشاءاللہ کریں گے اور ہم سب ملجل کے اپنے بچوں کو محفوظ بنائیں گے ان تمام اناصر سے جو کہ ان کی اس دوزے بھی کھیلتے ہیں اور ان کی جانوں کے بھی دشوان پہنچیں